نمت تیاغی اور جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ جڑ گئے نمت دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن جب تک اس کے پرمان سامنے نہیں رکھے جائیں گے تب تک یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ چنڈیگرڈ کے میئر چناؤں میں دھاندلی ہوئی ہے پرمان کیا ہے جو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے کیا اسے پرمان مانا جا سکتا ہے دیکھیں بلکل نشی طور پر تیس جنوری کو جو چنڈیگرڈ کا میئر چناؤں ہوا اس میں حالان کی چناؤں سے پہلے انڈی ایلائنس کے جو دونوں گھٹ بندن کے ساتھی تھے چاہی کانگریس اور آمادی پارٹی کی بات کرے انہوں نے ملکا چناؤں لڑا تھا دونوں کے پاس بہومت کا آکڑا تھا کیونکہ اگر ہم آمادی پارٹی کے بات کرے تو ان کے پاس تیرے پارشت تھے وہیں کانگریس کے پاس سات پارشت تھے ایسے میں دونوں پارٹیوں کے پاس بیس پارشت تھے اور جیت انڈی ایلائنس کی مانی جا رہی تھی لیکن چناؤں میں جس طریقے کی چیزیں نکل کرائی حالان کی آمادی پارٹی کہہ رہی ہے کہ آرٹ ووٹ جو کینسل کیے گئے تھے وہ پیٹا سین ادھکاری کی طرف سے جانبوچ کر ان کی پارٹی کے ووٹوں کو کینسل کیا گیا تھا اور آرٹ ووٹ پر کروس کا نسان لگایا گیا تھا اور جس ویڈیو کا آدھار آمادی پارٹی دے رہی ہے اسی کا کانگریس بھی دے رہی ہے کانگریس اور آمادی پارٹی دونوں کا یہ کہنا ہے کہ میر چناؤں میں دھاندلے باجی ہوئی ہے حالانکہ یہ چنڈگر کی بات ہے لیکن اب وہ چنڈگر کا مدہ راشتی مدہ آمادی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کو لے کر آج ایک بڑا پردیشن ہوا جس میں پنجاب کے مکہ منتری پنجاب سے چل کر دلی میں آئے وہ پردیشن میں شامل ہوئے دلی کے مکہ منتری ارون کے اجریبال بھی شامل ہوئے اور ارون کے اجریبال کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر چھوٹے سے میر کے چناؤں میں یہ اتنا بڑا گھوٹا لگ کر رہے ہیں تو جب لوگ سبا کا چناؤں آئے گا تو وہاں پر آکر کیا حال ہوگا دوسری طرح کر ہم قانون کے پہلو کی بات کریں تو پہلے چنڈگر اور پنجاب جو ہائی کوٹ ہے وہاں پر آمادی پارٹی مدہ لے کر گئی تھی انہوں نے داندلی کا آروپ لگایا تھا لیکن وہاں پر تین سبتہ کا ان کو سمیں دیا گیا اور اب کل سپریم کورٹ کے اندر بھی آمادی پارٹی اس مدہ کو لے کر گئی ہے اب سپریم کورٹ کیا اس ویڈیو کے ادھار پر چناؤں دوبارہ کرائے گی ہے نہیں یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا بی جے پی کی طرف سے کیا آروپ لگا کر پردرشن ہو رہا ہے بی جے پی کیونکہ جہاں پر یہ پردرشن وشال آمادی پارٹی کا چل رہا تھا وہیں سے میج دو سو میٹر کی دوری پر یعنی کی آئیٹیو کے پاس پر بی جے پی کا پردرشن تھا بی جے پی دلی کے اندر جو جل بورٹ کا گھوٹالا ہے یا پھر جو دلی کے اندر نئی شراب نہیں تھی گھوٹالا جس میں ایڈی کا سمبن اروند کے جیوال کو ملے تھا ان تمام گھوٹالے کا آروپ آمادی پارٹیوں دلی سرکار پر لگا رہی تھی اور گھوٹالے با سرکار دلی سرکار کو بتا رہی تھی اسی کا آروپ لگاتے ہوئے بی جے پی ای پردرشن کر رہی تھی لیکن آج ایک سب سے اہم جانکاری یہ بھی ہے وشال کی جہاں پر دونوں پارٹیوں کے پردرشن چل رہے تھے تو اس کا کھامیاجہ کہیں نہ کہیں دلی کی جنتہ کو بھی اٹھانا پڑا کیونکہ جس روڑ پر ہم موجود ہیں یہ روڑ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک بلوک رہی جس وجہ سے دلی کے کئی الگ 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 علاقوں میں جام کی ستھی بھی دیکھنے کو ملی تو یہ ایک آم جنتہ کا بھی وہ ہے کہ آخر دونوں پارٹیوں کے پردرشن کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آم جنتہ کو تین سے چار گھنٹے تک پریشان ہونا جرور پڑا شکریہ نامت اس زانکاری کے لیے